اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اصد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادب کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اس بیچ ریزرف بینک نے ایک بار پھر ان اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدود دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اس بیچ ریزف بینک نے ایک بار پھر اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹھ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گیا مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھائے پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائے پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھائے پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھائے پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھائے پارٹی میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھائے پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھائے پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھائے پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مان جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھائے پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھائے پردیش کی وہی سے اسد دین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھائے پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھائے پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اس ویچ ریزرف بینک نے ایک بار پھر اتھائے پردیش کو وہ دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھائی پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائی پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتھائی پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھائی پردیش میں ایک ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چناب میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناب در چناب وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اس بیچ ریزرف بینک نے ایک بار پھر اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ سوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسوددین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رائے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناو آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناو میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکیق کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پردیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتھائی پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنانو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا قارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین OVC کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو OVC کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل PDM یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچا بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں OVC نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین OVC کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں نام لڑکر OVC سیدھے سیدھے BJP کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور OVC کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور 2011 کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین OVC کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے OVC کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین OVC کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر OVC نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین OVC کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی AIMIM نے کیا OVC کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور OVC کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین OVC کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین OVC نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین OVC نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر OVC نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین OVC نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اوائسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنابی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر اور مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی بہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جما سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائسی نے اندری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اترپردین اوائسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اترپردیش کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر اور اوائسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کر چکے اسدودین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اوائسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسدودین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتھر پردیش میں نام لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائسی کی 38 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو اسد الدین اوائسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پردیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشہ تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادم کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدددین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چناب میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اترپردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوان سکتی ہے اور چناب در چناب وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اترپردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی بہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناف آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناف میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووڈ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووڈ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیشت اتارے تھے لیکن سینتیس پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں سد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اترپردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخیلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروف لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانب میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیشت اور چنانب در چنانب اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رائے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیرات میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت سماجبادی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنانو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جماں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے آسود الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی آسود الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پرٹیشت تک مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اددین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پر اتارے تھے لیکن 37 پر اتر 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 ویدھان سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پر دیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد اتر پر جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد اتر دن اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو OVC کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں OVC نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر 233 OVC کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر OVC سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور OVC کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور 2011 کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناغ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈنیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ای ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا قارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندریہ منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناغ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسدودین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر اور مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چنام میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چنام لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتھر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد اتھر دین اوائیسی کو لگنے لگا اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتھر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناغ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسید الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسید الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسید الدین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے ایسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی ایسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا عصد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے عصد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی عصد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں عصد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے عصد الدین اوائیسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی عصد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے عصد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے عصد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچا بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدود دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چناو میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناو در چناو وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناو میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین ویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں ویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراخ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اویسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اویسی میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے سدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اویسی میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اویسی میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اصد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ اصد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد الدین اویسی نے کی کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار پی کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھائے پردیش میں انٹری کرنے والے ایسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائے پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائسی نے اینٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروف لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناؤ در چناؤ وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سدودین اوائسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اوائسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی بجے سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈنیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رائے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جما سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اتھر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں جناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناغ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فرتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سیاسود الدین اویسی کو لگنے لگا اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سیاسود الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اساد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اساد الدین اویسی نے اترپردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ اساد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اساد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اساد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں جناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19 پتیشت اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانب میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنانب در چنانب وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسٹر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پردیشہ تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووڈ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر ویدان سبا چل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا ویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور ویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین ویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین ویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین ویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر ویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین ویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین ویسی کی نظریں بھی نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پللوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسید الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسید الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسید الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسید الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین ویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں ویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے ویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناؤ در چناؤ وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر ویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور ویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں سدودین ویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین ویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی تھی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین ویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی سماجبادی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشہ تک ہے مطلب یہ کہ اویسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار ات دین اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے ات دین ات دین ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے ات دین اویسی کو لگنے لگا کہ ات دین پتیاشی میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ ات دین سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق ات دین اویسی کے گازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے ات دین اویسی نے ات دین اویسی کے گازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے باد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی ایسد ات دین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے باد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبھا چناؤ چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد 39 ایسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤ رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاج رہا ہے کہ اتر سماجبادی پارٹی کے PDA یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں PDM یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبھا چناؤ میں اویسی نے سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنت پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادھا تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ سیدھے سیدھے BJP کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیش مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پتیش تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دب اور 38 وں یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا ویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور ویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی اور مختار انساری کی پوست موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدود دین اویسی نے جیل چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدود اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسیدود اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھ کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی سیدھے سیدھے بی جی پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماج بادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور 2011 کی جنگ گرنہ کے آنگ کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پردیش مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھی 20 سے 30 پردیش تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دب ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تی کرتے سکتی دھمکیاں اسدددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی بجے سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبھا چناؤ میں پہلی بار اتر پر دیش میں انٹری کرنے والے اچھو ددی نوویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے دیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور اکھلیش یادو نے پہلے کی ترہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادھا تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹی وں کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسود اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو سادھنے کی کوشش کی تھی ستدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد چٹھی بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر مسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے باد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن دیسے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پر دیش میں انٹری کرنے والے اچھو دی نوویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤ اسی ووٹ بینک پر ہیں لوگ سبا چناؤ میں اوویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماج بادی پارٹی پر زور دار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی ترہی ایک بار پھر اسود دین اوویسی کی پارٹی کو بھارتی جنت پارٹی کی بی ہی ووٹ بینک کی لیے ہے اور 2011 کی جنگر نے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیش مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھی 20 سے 30 پتیش تک ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تی کرتے ہیں اور پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشی کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشی نے کل 2 لاک ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کی لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروان چل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد اویسی نے اتر پریوار کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈکل کالج میں باندہ 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 بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھ پریوار پریوار کی تیوٹی باندہ باندہ موسلم ووڈ بانگ پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاج جا رہا ہے کہ اتھ پریوار سیاسی سنگرام میں اٹری کر چکے اسد دی نو ایسی کی نظرے بھی اسی ووڈ چنام اکھلیش یادو نے پہلے کی ترہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادھا تھا سماج بادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ سیدھے سیدھے بی جی پی کو فائدہ پہنچائیں گے موسلم سمدائے سماج بادی پارٹی کو ہی جاتا موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروان چل کے مسلم ووٹروں کو سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں سدود دین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات چار دن پہلے اصد اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈون مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنام میں OVC نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین OVC کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چنام لڑکر OVC سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور OVC کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اترین OVC کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں OVC نے پہلی بار کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے OVC کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد اترپردیش کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر OVC نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور OVC کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین OVC کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین OVC نے اترپردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین OVC نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر OVC نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین OVC نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اترپردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور 2011 کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت زبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسدودین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈنیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سیاست دودین اویسی کو لگنے لگا اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسٹر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی سیدھے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسودناو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہے وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادب کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں سدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انپری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈنیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا اور چنام در چنام وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسٹر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اچود الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر اور مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت جبت ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور اور الفشنکیق کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چنام میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسودترین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اویسی میں چنام لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اصدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اصدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اصدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت سماجبادی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھا پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھا پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھا پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بہت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بات جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موتم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انپری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروف لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار ات دین اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے ات دین اویسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے ات دین اویسی کو لگنے لگا کہ ات دین اویسی کو لگنے لگا کہ ات دین اویسی میں ات دین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں ات دین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی انڈنیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اور اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کے وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنانو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی میں چنانو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈون مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اچدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سدودین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اترپردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتھائی پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کی کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائی پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتھائی پردیش کے مسلم ووٹروں کو بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اور دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چنانم در چنانم وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چنانو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اویسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں سدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانب میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چنانب در چنانب وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے باد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اتر پردیش کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اچود الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناغ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت سماجبادی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چنام لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیشت اور چناف در چناف وہ اتھا پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھا پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتھا پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اترہ پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رنانیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رائے کہ اترہ پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اترہ پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترہ پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنانو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسید الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسید الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسید الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسید الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دیئے اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین OVC کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو OVC کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل PDM یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں OVC نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین OVC کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں نام لڑکر OVC سیدھے سیدھے BJP کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور OVC کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور 2011 کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین OVC کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے OVC کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد اتر دین OVC کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر OVC نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد اتر دین OVC کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا OVC کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور OVC کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد اتر دین OVC کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد اتر دین OVC نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد اتر دین OVC نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر OVC نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد اتر دین OVC نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد اتر دین OVC کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو OVC کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں جناو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتھائی پردیش میں انٹری کرنے والے اسدوددین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کی کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائی پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتھائی پردیش کے مسلم ووٹروں کو بہن ہیں اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچا بنا لیا لوگ سبا چنانو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانب میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چنانب در چنانب وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اتر پردیش کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتھائے پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائے پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناؤ در چناؤ وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سدودین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتاپردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈنیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتاپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتاپردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتاپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اچوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اتھا ددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹھ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اویسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 فتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اصدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اصدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریبار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اصدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریبار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریبار کے ساتھ ہی اصدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر اور مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت سماجبادی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیشت اور چناف در چناف وہ اتھا پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھا پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتھا پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جماں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھائی پردیش میں انٹری کرنے والے اچود الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائی پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتھائی پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھائی پردیش میں ایک ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکیق کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پردیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بہت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کے وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنام میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین ویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں ویسی نے پہلی بار ویدھان سبا چنانم میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے ویدھان سبا چنانم سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن سینتیس پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان اڑتیس پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے ویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی وہی سے اسد الدین ویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جما سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر ویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین ویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا ویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کے وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رائے کی اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنام میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنام لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ای ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں جناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جماں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی ارننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹنوں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے اینتری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سیاسود الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستود الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدود الدین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدود الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدود الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدود الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشہ تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی بہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ اٹموسٹر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنابی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریبار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریبار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریبار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اترہ پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رنانیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترہ پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اترہ پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترہ پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنانو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہے وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار ات دین اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے ات دین اویسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے ات دین اویسی کو لگنے لگا کہ ات دین اویسی کو لگنے لگا کہ ات دین اویسی میں ات دین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتہ پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے دوران اتہ پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتہ پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ادین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چناب میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد ادین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوان سکتی ہے اور چناب در چناب وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد ادین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد ادین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد ادین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد ادین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد ادین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی انڈنیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد ادین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچا بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاک ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی بہی سے اصدددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اصدددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدددین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصددین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصدددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں اسد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتا پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رائے کہ اتا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اویسی میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اصدود دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چناؤں میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اصدود دین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدود دین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدود دین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدود دین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصدود دین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصدود دین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے اینٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو نیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووڈ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووڈ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹھ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اویسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 فتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسود الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسود الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسود الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موتم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسود الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسود الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدددین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدددین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصدددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پللوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسودت دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چناؤں میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھی غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹنوں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پردیشہ تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسید الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسید بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسید الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسید الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھائے پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا جا رہا ہے کہ اتھائے پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتھائے پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھائے پردیش میں علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی اویسی نے آروپ لگایا کہ اویسی میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سیاسود الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سیاسود الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدود الدین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدود الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدود الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسود الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائسی نے اوائسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے گازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے گازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے گازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنانو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسودودین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصد اوائیسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسودودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے اینتری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جما سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے ایسودودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروف لگایا کہ اویسی میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی نے پہلی بار اویسی نے پہلی بار اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اویسی کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اویسی میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اویسی میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدوددین اویسی کے گازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اصدوددین اویسی نے اتر پردیش کے گازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے گازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتا پردیش میں انٹری کرنے والے اصدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصدوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتا پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچا بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاک ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی بہی سے اصدددین اویسی کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اصدددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدددین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اصدددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصدددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروم لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر اور مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت سماجبادی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھا پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھا پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھا پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھا پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جما سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھا پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھا پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھا پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھا پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتھا پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اچود دی نویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اوائسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اوائسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فرتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماج وادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اوائسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اوائسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانب میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں انہوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنانب در چنانب وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے اینتری کے ساتھ سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادم کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اترپردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بات جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادم کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریبار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہے مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماج وادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چنانو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسودتین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروف لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیشت اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار اور پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت جبت ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی بہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اور اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسدودین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیشت اتارے تھی لیکن 37 فتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 فتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈون مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انپری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پردیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووڈ بینک پر اور اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووڈ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانو میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتھر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اصدددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اصدددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بات جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اصدددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر اور مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصدددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں سنے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریبار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریبار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریبار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چنانو آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنانو میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانو کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چنانو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنانو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنانو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسٹر کے وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اچود الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کی کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی بجے سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ صبح چناؤ میں پہلی بار اتھ پر دیش میں انٹری کرنے والے اچھو ددی نوویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی انٹری کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دب ہے اور مانا جاتا ہے کہ مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا آئیلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھا پک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے ساتھ چناؤ چناؤ در چناؤ پر میسج بھیجے گئے اور اس کے پریبار کے ساتھ ہی اصد دین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تے گازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان با ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبہ سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کے انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھا پک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماج 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 بادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے کھلے شیادو کی پارٹی سماج بادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانی میں ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروان چل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات دی گئی چار دن پہلے اسد اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے باد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی بجے سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبھا چناؤ پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رائے کہ اتر پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماج بادی پارٹی کے پی ڈی ایم یعنی پچڑ دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبھا چناؤ میں اویسی نے سماج بادی پارٹی پر زور دار حملہ بولا تھا اکھلیش یاد نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنت پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماج بادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جی پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی سماج بادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹی وں ووٹ بیوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدددین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدددین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے موسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پردشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین ویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین ویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر ویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین ویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا ویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور ویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین ویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین ویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین ویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جماں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤں لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چناؤں میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بات جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار پی کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اترپردیش میں لگنے لگا کہ اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور اور الفشنکیق کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چنام میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروف لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بات جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اترپردین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانو میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اترپردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اترپردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بات جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اویسی نے ایم پری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اترپردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اصدود دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چناؤں میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناؤ در چناؤ وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر مسلم بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصد الدین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصد الدین اوائیسی نے اترپردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فیراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکیق کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادھا تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین ویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنام میں ویسی نے پہلی بار اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے باد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتیے جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور 2011 کی جنگ گرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیش مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیش تک ہے مطلب یہ کہ اتر دین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشی کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ 38 پتیاشی نے کل 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کی لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو سادھنے کی کوشش کی تھی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ای ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھی بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات دی گئی چار لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دب ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبہ سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور بکا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں چکے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچا بنا لیا لوگ سبہ چنان میں اویسی نے سیدھے سیدھے بی جی پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماج بادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگ گرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھی 20 سے 30 پردیش تک ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماج بادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدددین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنان میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشی کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالان کہ 38 پتیاشی نے کل 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کی لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں سدود دین اویسی کے غازی جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدود دین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈون مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا دیش میں اور اسی اٹموسیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبھا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد اتر اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دب ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبھا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی نے اتر پریوار 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 بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ ساد تھا سماج بادی پارٹی نے آروف لگایا کہ سیدھے سیدھے بی جی پی کو فائدہ پہنچائیں گے سماج بادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دب آ اور وہ کسی بھی فتی سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے باد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروان چل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ست پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدوددین اویسی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بات جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لگ سب چناؤ میں پہلی بار اتھر پر دیش میں انٹری کرنے والے اسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤ رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پور وانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دب ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سب سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک دب پریوار پریوار بھی چناؤ چناؤ ایک بار بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوٹر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اوٹر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اویسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اویسی کی پارٹی کے لیے اویسی میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اویسی میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اویسی میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد اسد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووڈر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد ادودین اوائیسی کو لگنے لگا اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد ادودین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد ادودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد ادودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد ادودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد ادودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد ادودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اوائیسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اوائیسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اوائیسی میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اوائیسی میں ان کی پارٹی پیر جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اوائیسی میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے اندری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب انیس پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادب کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتھا پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتھا پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھا پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتھا پردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتھا پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتھا پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اترپردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اترپردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اترپردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اترپردیش کو جان سے مارنے کی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار طے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی وہی سے اسد ات دین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد ات دین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد ات دین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد ات دین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بہت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد ات دین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سیاسود الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی ستود الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدود الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدود الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوست موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدود الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدود الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسوددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے اندری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروف لگایا کہ اترپردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اترپردین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سدودین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اترپردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتھائی پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائی پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتھائی پردیش کے مسلم ووٹروں کو بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناغ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ای ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گانگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل 2 لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی سدودین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے لوگ سبا چناب میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کے اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچا بنا لیا لوگ سبہ چناو میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتیے جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانو میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جماں سکتی ہے اور چنانو در چنانو وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے ایسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے ایسدوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنام میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پردیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار ات دین اویسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے ات دین اویسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے ات دین اویسی کو لگنے لگا کہ ات دین اویسی کو لگنے لگا کہ ات دین اویسی میں ات دین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں ات دین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد اد دین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد اد دین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد اد دین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد اد دین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں موسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدددین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدددین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدددین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے اندری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹر 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 بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناب آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کے بجے سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناب میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اچھو ددین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اچھو ددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موتم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹاک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے این پری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اتر دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے انہوں نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں سدودین اوائیسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی انڈیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب 19 پردیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی AIMIM نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا قارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی نے پہلی بار اوائیسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اوائیسی کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اوائیسی میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اوائیسی میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹنوں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینگ بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینگ کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینگ کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینگ پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار ات دین اوائیسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے ات دین اوائیسی کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے ات دین اوائیسی کو لگنے لگا کہ ات دین اوائیسی میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ ات دین اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق ات دین اوائیسی میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتایا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد اتر دین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد اتر دین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد اتر دین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب 19 پردیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چناؤں میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ای ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوست موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناغ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب 19 پردیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنگیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی اٹھائیس مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا قارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناغ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناغ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناغ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناغ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اور اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتھا پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتھا پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتھا پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوست موتم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چنانم در چنانم وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اتر پردیش کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنانم میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانم کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراغ میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چنانم لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت سماجبادی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چنانم لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتھر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسودودین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اتر پردیش کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈون مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناغ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناغ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناغی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹنوں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے بیس سے تیس پردیش تک مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادب کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسود الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسود الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسود الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسود الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنانب میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اچود الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چنانبی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنانب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چنانب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنانب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود 3 اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور 2011 کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی میں قریب 19 پتیشت مسلم ووڈر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اویسی میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووڈروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووڈ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیٹ جمع سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اتر پردیش میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی چٹھیاں بھیجی گئی وہ سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھا پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھا پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتھا پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھا پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبہ چنام میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھا پردیش میں چنام لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھا پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھا پردیش میں قریب انیس پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھا پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویڈان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتھا پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھا پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتھا پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھا پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں اور وہ کسی بھی پرتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتھر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتھر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتھر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتھر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتھر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتھر پردیش کی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتھر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتھر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتھر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں قریب 19% مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادم کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمان سکتی ہے اور چنام در چنام وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسد الدین اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اچود دی نویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسود الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنام میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اترپردیش میں چنانو لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اترپردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اترپردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اترپردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد اترپردین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اوائیسی نے پہلی بار اترپردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اترپردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اترپردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چنانم در چنانم وہ اترپردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اترپردیش میں گانگسٹر جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اترپردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اترپردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اترپردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اترپردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اترپردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں قریب 19 پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور ماننا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدوددین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھی لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدوددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدوددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدوددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدوددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدوددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدوددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدوددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروب لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیا بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسددین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ 20 سے 30% تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویڈان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویڈان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسد الدین اوائیسی کو اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسد الدین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسد الدین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسد الدین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتہ پردیش میں انٹری کرنے والے اسد الدین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتہ پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسد الدین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتہ پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتہ پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کے اندری منتری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنسطھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیائے مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انپری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اویسی کی پارٹی کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتہ پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتہ پردیش میں مسلم سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتہ پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہے وہاں کی اسی میں قریب پیانسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتہ پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی فتیاشی کی جیت اور ہار تیہ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اکھلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد ات دین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدان سبا چنام میں اویسی نے پہلی بار اتہ پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتہ پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتہ پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے سیاسود الدین اویسی کو انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسود الدین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتہ پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسود الدین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسود الدین اویسی نے اتہ پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم رپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسود الدین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسٹر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چنام میں پہلی بار اتھائے پردیش میں انٹری کرنے والے اچود الدین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کی کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھائے پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اتھائے دین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چنام کے دوران اتھائے پردیش کے مسلم ووٹروں کو اور اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھائے پردیش میں ایک ساتھ چنام لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منطری انپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور علف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چنام میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی مختار سترہ کے ویدان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھی حالانکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اصدددین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جمان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اصدددین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اصدددین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اصدددین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی اور مختار انساری کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ہارٹ اٹیک بتا گیا تھا لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اصدددین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اصدددین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اصدددین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤ کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤ میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناؤ لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب پینسٹ سیٹوں پر تو ان کی سنکھیہ بیس سے تیس پرتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں کا دب دبا ہے اور وہ کسی بھی پرتیاشی کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووڈ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجبادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسدودین اویسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پرتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پرتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پرتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کے لیے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی وہی سے اسدودین اویسی کو لگنے لگا کہ اتر پردیش میں ان کی پارٹی پیر جوہاں سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اسدودین اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اویسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندہ جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندہ میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناؤ آیوک سے سنگیان لینے کے اپیل کی ایک اٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی اٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں لوگ سبا چناؤ میں پہلی بار اتر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناب کے دوران اتر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتر پردیش میں ایک ساتھ چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلت اور الفشنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناب میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسود الدین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش میں چناب لڑکر اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اتر پردیش میں مسلم سمدائے سماجبادی پارٹی کا پرمپراغت ووٹر مانا جاتا ہے اور اویسی کا ووٹ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووٹ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اتر پردیش میں قریب 19 پتیشت مسلم ووٹر ہیں وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پتیشت تک ہے مطلب یہ کہ اتر پردیش میں کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلم ووٹروں اور وہ کسی بھی پتیشت کی جیت اور ہارتائے کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اس ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ اخلیش یادو کی پارٹی سماجوادی پارٹی کو ہی جاتا ہے اسد الدین اویسی کی نظر بھی اسی ووٹ بینک پر ہے 2017 کے ویدھان سبا چنانم میں اویسی نے پہلی بار اتر پردیش میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اتر پردیش کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی تھے حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اویسی کی پارٹی کیلئے اتر پردیش میں سیاسی زمین تیار کر دی تھی اور چناف در چناف وہ اتر پردیش میں سکری ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اویسی نے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اور اویسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اویسی کے غازی پور جا کر مختار کے پریبار سے ملاقات کے بات دی گئے چار دن پہلے اسدودین اویسی نے اتر پردیش کے غازی پور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریبار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریبار کے ساتھ ہی اسدودین اویسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازی پور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اویسی نے چناو آیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناو میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اویسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناوی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اویسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناو کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اویسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراک میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناو لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور الف شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناو میں اوائیسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادم نے پہلے کی طرح ہی ایک بار پھر اسود دین اوائیسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اوائیسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اوائیسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اوائیسی پردیش میں قریب انیس پردیشت مسلم ووڈر ہے وہاں کی اسی میں قریب 65 سیٹوں پر تو ان کی سنکیہ 20 سے 30 پردیشت تک ہے مطلب یہ کہ اوائیسی کی نظر بھی اسی ووڈ بینک پر ہے دوزار سترہ کے ویدھان سبا چنام میں اوائیسی نے پہلی بار اوائیسی میں سیاسی انٹری کی تھی انہوں نے اوائیسی کی 38 ویدھان سبا سیٹوں پر پر پتیاشی اتارے تھے لیکن 37 پتیاشیوں کی زمانت ضبط ہو گئی حالکہ ان 38 پتیاشیوں نے کل دو لاکھ ووٹ حاصل کر کے اوائیسی کی پارٹی کیلئے اوائیسی میں سیاسی زمین تیار کر دی وہی سے اسید الدین اوائیسی کو لگنے لگا کہ اوائیسی میں ان کی پارٹی پیر جوان سکتی ہے اور چناف در چناف وہ اوائیسی میں سکریہ ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کے گھر پہنچ کر اوائیسی نے انساری پریوار کے ذریعے پوروانچل کے مسلم ووٹروں کو بھی سادھنے کی کوشش کی تھی اوائیسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی یہ دعویٰ ان کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے کیا اوائیسی کی پارٹی کے مطابق اتر پردیش میں گینگسٹر مختار انساری کی موت کے بعد ان کی پارٹی کے پرمک کو دھمکی برے فون آئے چٹھیاں بھیجی گئی اور سوشل میڈیا پر میسیج بھیجے گئے اور اوائیسی کی پارٹی کے مطابق یہ دھمکیاں اسدودین اوائیسی کے غازیپور جا کر مختار کے پریوار سے ملاقات کے بات دی گئی چار دن پہلے اسدودین اوائیسی نے اتر پردیش کے غازیپور میں مافیا ڈان مختار انساری کے پریوار سے ملاقات کی تھی 28 مارچ کو مختار انساری کو باندھا جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد باندھا میڈیکل کالج میں بھرتی کرا گیا تھا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی لیکن اس کے پریوار کے ساتھ ہی اسدودین اوائیسی نے جیل میں موت پر سوال اٹھائے تھے غازیپور دورے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکی ملنے پر اوائیسی نے چناؤ آئیوک سے سنگیان لینے کی اپیل کی لوگ سبا چناؤں میں پہلی بار اتھر پردیش میں انٹری کرنے والے اسدودین اوائیسی نے وہاں اپنی سکریتہ بڑھا دی اور مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کے گھر جانا بھی ان کی ایک چناؤی رننیتی کا ہی حصہ تھا کیونکہ پوروانچل میں انساری پریوار کا ایک دب دبا ہے اور مانا جاتا ہے کہ کئی لوگ سبا سیٹوں پر مختار انساری کے پریوار کی توتی بولتی ہے خاص طور سے مسلم ووٹ بینک پر اس کے پریوار کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے اور کاجہ رہا ہے کہ اتھر پردیش کے سیاسی سنگرام میں انٹری کر چکے اسدودین اوائیسی کی نظریں بھی اسی ووٹ بینک پر ہیں مطلب لوگ سبا چناؤں کے دوران اتھر پردیش کے مسلم ووٹروں کو اوائیسی کسی بھی قیمت پر اپنے پالے میں لانے کی فراق میں کچھ دن پہلے ہی ان کی پارٹی اور پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کے نے اتھر پردیش میں ایک ساتھ چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا پلوی پٹیل کی اندری منتری انوپریہ پٹیل کی بہن ہے اور اپنا دل کے سنستھاپک سونے لال پٹیل کی بیٹی ہیں دونوں پارٹیوں نے مل کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے یعنی پچھڑا دلیت اور اور الپ شنکھک کے جواب میں پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلیت اور مسلمان نیای مورچہ بنا لیا لوگ سبا چناؤں میں اویسی نے انٹری کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی پر زوردار حملہ بولا تھا اکھلیش یادو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اسوددین اویسی کی پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بتا کر نشانہ سادہ تھا سماجبادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ اویسی سیدھے سیدھے بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے اویسی کا ووڈ بینک بھی وہی ہے مطلب دونوں پارٹیوں کے بیچ جنگ ایک ہی ووڈ بینک کے لیے ہے اور دوزار گیارہ کی جنگڑنا کے آنگڑوں کے مطابق اویسی پردیش میں قریب انیس پرتیشت مسلم ووڈر ہے وہاں کی اسی میں قریب پینسٹھ سیٹوں پر تو ان کی سنکر